اے ہے ہے جلدی جلدی سے جوس کی دکان پر چلتا ہوں جوس پی کراؤں گا کافی مز آئے گا یہ دیکھئے یہ رہا گریب ریڈ ہلک کہیں کا اے گریب ریڈ ہلک مجھے جوس بنا دے جلدی سے اچھا اچھا باس ابھی پلاتا ہوں تمہیں جوس ہاں ٹھیک ہے جلدی سے مجھے جوس بنا آہ کافی مز آ رہا ہے جوس پینے میں آہ کافی مز آ رہا ہے اے گریب کہیں کہ تو روٹ پر ہی پڑا رہتا ہے تیرا کوئی گھر ورنی ہے کیا ارے بھائی ایسا مت بولو پلیز میں بہت ہی محنت کر کے کچھ روپیے پیسے کماتا ہوں اس سے میرے بیوی بچوں کا پیٹ بھرتا ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے چل میں جا رہا ہوں اب سمجھ گیا ارے بھائی پیسے تو دے دو ارے چل چپ ہو جا میرے پاس میں کوئی پیسے ویسے نہیں ہے اور لگا لینا آگے کبھی ارے نئی بھائی ایسا مت کرو ارے چپ ہو جا کہاں ہویا ایسا نہیں ارے نئی یہ گلت بات ہے میرے کوئی بھی پیسے دے کر نہیں جاتا ہے چلو خیر کوئی نہیں اب اس کو میں کل دیکھ لوں گا اس کو نہیں چھوڑنے والا ارے جلدی جلدی بھاگ کر چلتا ہوں آج پھر سے ریڈ ہلک کی دکان پر جوس پی کراؤں گا اور اس کو میں ایک پی روپا نہیں دوں گا دیکھنا تم دوستو کافی مز آئے گا ہاں ہاں میں اس کے دکان پر فری میں جوس پی لیتا ہوں اے ریڈ ہلک ہاں بتاؤ بھائی تم پھر سے آگئے ہاں میں پھر سے آگیا جلدی سے مجھے ایک گلہ جوس لگا دی ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے لگاتا ہوں لگاتا ہوں پر اس بار مجھے پیسے دے کر جانا ارے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کافی مز آ رہا ہے کتنا تھنڈا تھنڈا جوس ہے ہاں ہاں کافی مز آ رہا ہے ارے ٹھیک ہے بھائی مجھے میرے پیسے دے کر جانا تم پہ بہت پچھلے پیسے ہیں ارے چپ ہو جا میں جا رہا ہوں میرے پاس میں ترہا ایک بیرو پانی ہے سمجھ گیا اور میں نے ترہا کوئی جوس ہو سنی پیا اچھا جے لے میں ترہا نہیں چھاڑوں گا بے وقف آئی کہ میں ترہا ہی اتنی سمیں سے عجت کر رہا تھا تو تم مجھے بات نہیں مان رہا تھا جے لے میں ترہا پٹک پٹک کے ماروں گا جے لے ارے پاپ رے ارے دوستو بچھا لو مجھے ورنہ یہ مار دے گا ارے جلد اس ویڈیو کو لائک کر دو اے ہی میں نے اس کو مار ڈالا ہا ہا میرے پیسے نہیں دیتا تھا آتا تھا میری دکان پر فری میں جوس پیکر چلا جاتا تھا اس بارہ وہ کبھی بھی نہیں آئے گا میں نے اس کو بہت بری طرح سے مارا اے ہی ارے نہیں دوستو آہ دیکھا تم نے اس ریڈ ہلک نے مجھے کتنی بری طرح سے مارا اگر تم میری مدد کرنا چاہتے ہو جس سے کہ میں اسے اپنا بدلہ لے سکوں تو جلدی اس ویڈیو کو لائک کر دو نئی کیا ہے تو اور چینل کو سبسکرائب بھی میں اسے نہیں چھوڑوں گا دوستو میں اسے اپنا بدلہ لے کر رہوں گا اے ٹونی شٹاک اے ٹونی شٹاک ارے آؤ آؤ ہلک کیسا نہ ہوا اے ٹونی شٹاک میں بہت بڑی مصیبت میں فس چکا ہوں پلیز میری مدد کرو کیا بات ہوگی کیسی مصیبت مجھے بتاؤ تو صحیح ارے اصل میں بات کچھ ایسی ہے کہ میں ریڈ ہلک کی دکان پر جوس پینے کے لیے جاتا تھا اور ریڈ ہلک نے مجھ سے پیسے مانگے اور میں نے اس کے پیسے دینے سے منع کر دیا اور اس نے بہت بری طرح سے مارا اچھا اچھا ایسی بات ہے چلو وہ تو صحیح ہے کہ اس نے پیسے مانگے میں جا کر ان کی مشین پر کھڑا ہو جاتا ہوں ہاں تو میں اس کو اپگریٹ کروں گا اور دیکھنا اس بار میں اس کو نہیں چھوڑوں گا ویسے بھی ہلک سے بھی مجھے اپنی پرانی دشمنی ہے تو اس کا بھی تو بدلہ لینا ہے اے ہلک میں تجھے اپگریٹ کرنے والا ہوں تیرے اندر کچھ پاور ایٹ کروں گا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جلدی سے میرے اندر پاور ایٹ کر دو ہاں کافی مز آئے گا ہاں تو چنتہ مت کر میں تمہارے اندر بس پاور ڈال لے والا ہوں میں تمہارے لیے سوپر سیرم ڈھونڈ کر لیا تھا اور دیکھنا اس کے بعد کافی اب کرٹ ہو جاؤ گے ارے با دوستو یہ دیکھئے میرے اندر پاور ایٹ آ چکی ہیں اور میں اس بار نہیں چھوڑنے والا ریڈ ہلک میں تجھے نہیں چھوڑوں گا ہاں ہاں کافی مز آگے جلی اورے پاپ رے تو کہاں سا گیا ارے نہیں چھوڑ دے مجھے ارے نہیں چھوڑوں گا جلی میں تیری دکان کو توڑ پھوڑ دوں گا اور تیری ہڈیا بھی ارے پاپ رہاں نہیں ارے بھائی بچاؤ ارے تجھے کوئی نہیں بچائے گا ہاں ہاں تیری کوئی مدد نہیں کرے گا جلی گریب بیکاریوں کی کوئی مدد نہیں کرتا ارے باپ رہاں دیکھا تم نے دوستو اس نے مجھے کتنی بری طرح سے مارا اور میری دکان بھکان ساپ توڑ پھوڑ دی نہیں میں اس گرین ہل کو نہیں چھوڑوں گا میں اپنے بڑے بھائی سے جا کے یہ ساری باتیں بتاؤں گا جس سے کہ میرے بڑے بڑے بھائی اس کو نہیں چھوڑیں گے وہ اپنا بدلہ اس سے لے کر رہے ہیں گے میں نہیں چھوڑوں گا بڑے بھائی بڑے بھائی چلدی چلدی مجھے بھاگ کر چلاؤں گا میرے بڑے بھائی وہ رہے بڑے بھائی میری بات کو دھیان سے سنو بڑے بھائی کیا بات ہے میرے بھائی کیوں رو رہا ہے اتنا ارے بڑے بھائی میں کیا بتاؤں تم نے مجھے جو دکان کھلوائی تھی اس کو نوب گرین حلک نے توڑ دیا نوب گرین حلک نے کیا بات کر رہے ہو اس نے تمہاری دکان کو کیوں توڑا ارے رو جو میری دکان پر جوس پینے کے لیے آیا کرتا تھا اور پھر ہی میں جوس پی کے چلا جاتا تھا میں نے اس کو مارا اور وہ گصے مہ کے میری دکان توڑ گیا اچھا اس کے اتنی حمد میں اس کو نہیں چھوڑوں گا اے گرین حلک کہاں پر ہے باہر نکل یہ رہا اے اے کیسا ہوں یہاں پر میں ترے پاس میاں ہوں اپنے بھائی کی پٹھائی کا بدلہ لینے تم نے میرے بھائی کو مارا اور ساتھ ساتھ اس کے دکان بھی توڑی میں تجھے نہیں چھوڑوں گا میں تجھے ختم کر دوں گا میرے بھائی کی پاور واپس دے دے اے اے نہیں دوں گا تو کیا کر لے گا اچھا ابھی بتاتا ہوں تجھے میں کیا کر لوں گا میں تجھے نہیں چھوڑنے والا اب دیکھنا اس کا الجام بہت بھرا ہوگا میں تجھے پیٹ پیٹ کر ختم کر دوں گا مجھے بہت جدہ گصہ آ چکا ہے اے باپ رہ دوستو اے بچاؤ مجھے ورنے مجھے مال ڈالے گا نہیں تجھے کوئی نہیں بچائے گا چلے میں تجھے پٹک پٹک کے ختم کر دوں گا دوستو دیکھا تم نے میں نے اس کو کتنی بری طرح سے مارا اور مار مار کے جیلے میں نے اس کو بہت بری طرح سے گھائل کر دیا چلے اب یہاں سے چلتے ہیں اور جا کے اپنے بھائی کو میں پاور دوں گا جس سے کہ میرا بھائی کافی خوش ہو جائے گا آہ آہ جلدی جلدی بھاگ کر چلتا ہوں اے بھائی کہاں پر ہے تو میں تیرے پاس میں آ رہا ہوں ارے یار میرا بھائی کہاں پر ہے یہ دیکھے دوستو میں اپنے گھر پر آ چکا ہوں اب جلدی جلدی بھاگ کر چلتا ہوں چکا ہوں یے لیے اپنی پاور اور اپنے اندرے ایڈ کر اور تو بہت بھی زیادہ پاورفل بن جائے گا ہاں ٹھیک ٹھیک ہے بھائی دے دو میری پاور اور میری بات کو دھیان سے سنت میں کس دن کے لیے گھر سے باہر ہڈ جا رہا ہوں تو اپنا اور اس گھر کا خیال رکھنا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی میں گھر کا پورا پورا خیال رکھوں گا اور تم اب آئین ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو بلکل مت گھبرا ہی دوستو دیکھا تم نے اس گارڈ ریڈ ہلک نے مجھے کتنی بری طرح سے مارا میں اس کو نہیں چھوڑوں گا میں اس اپنی پٹائی کا بدلہ لے کر رہا ہوں گا یہ بات جا کے جلدی سے میں ٹونی سر کو بتاؤں گا اور ٹونی سر میری پھر سے کچھ نہ کچھ مدد کریں گے آہ آہ ارے بھاگ بھاگ کا میری شانشیں بھی فول گئیں اے ٹونی شار اے ٹونی شار ارے جلدی جلدی چلتا ہوں ارے آو ہلک آو کیا ہوا لیا ہے اپنی پٹائی کا بدلہ ارے ٹونی سر کیسی پٹائی کا بدلہ اس کے بھائی گارڈ ریڈ ہلک نے مجھے بہت بری طرح سے مارا اور مار مار کے میری پاورے چھلی اور پھر سے مجھے نوب بنا دیا آہ اچھا اچھا اس گارڈ ریڈ ہلک کی اتنی حمات کیا اس نے میرے دوست کو مارا چلو ٹھیک ہے تم بلکل مت گھاب رہا ہو اس بار میں تمہیں اپگریٹ کروں گا اور تمہارے اندر کچھ ایسی پاورے ڈالوں گا جس کے بعد تم ان دونوں بھائیوں کو بہت ہی آسانی سے ختم کر سکتے ہو جاؤ جا کر میری مشین پر کھڑے ہو جاؤ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جاتا ہوں اس بار میں نہیں چھوڑوں گا مجھے دوستو ٹونی سر بہت ہی زیادہ اپگریٹ کریں گے کافی مز آئے گا اے ٹونی سر جلدی آ جاؤ ارے آ رہا ہوں بس تمہارے پاس میں ہی پہنچ لیا ہاں ہاں دیکھنا دوستو میں اس کو بہت ہی بری طرح سے پیٹوں گا اس کو اپگریٹ کر رہا ہوں میں ارے جلدی سے مجھے اپگریٹ کرو ارے کتنا سمیں اول لگے گا ارے بلکل گھاب راو مت بس تم کچھ سیکنڈ میں اپگریٹ ہو جاؤ گا یہ لوگ تم اپگریٹ بھی ہو چکے ہو ارے واہ دوستو یہ دیکھئے میں اپگریٹ ہو گیا اور چلیے جلدی سے چلتے ہیں ریڈ ہلک کے اڈے پر ریڈ ہلک کے گھر پر اس پار وہ نہیں بچے گا میں اس کو ختم کر ڈالوں گا ان دونوں بھائیوں نے مجھے بہت بری طرح سے مرا ہے تو یہ دیکھئے مات چکا ہوں اس کے گھر پر جلدی جلدی مجھے چلنا ہوگا اوہ ریڈ ہلک کہاں پر ہے گھر سے باہر نکل ای ای کون ہے ارے میں ہوں بے وکوف گرین ہلک تُو نے مجھے بہت بری طرح سے پٹوایا تھا اپنے بڑے بھائی سے کہاں ہے تیرا بڑا بھائی بلا اس کو ارے میرے بڑے بھائی کچھ کام سے باہر گئے ہوئے ہیں بتا تُو کیا بات ہے کیا چاہتا ہے ہم سے ارے میں تجھ سے چاہتا ہوں فائٹ کرنی میری باور مجھے واپس دے دے نہیں دوں گا کیا کر لے گا تُو اچھا اچھا نہیں دے گا ابھی بتاتا ہوں تجھے میں تجھے اتنی بری طرح سے ماروں گا کہ تجھے دیکھنے والا بھی ڈڑ جائے گا نہیں ارے مجھے چھوڑ دے نہیں چھوڑوں گا تجھ کو میں پیٹ پیٹ کر ختم کر ڈالوں گا ارے بڑے بھائی بچاو ارے مجھے مار ڈالی گا ارے بچالو مجھے نہیں کوئی تیری مدد نہیں کرے گا یہ لئے میں تجھے ختم کر ڈالوں گا آہ مجھے بہت جدہ گصہ آ رہا ہے یہ دیکھئے دوستو میں نے اس کو کتنی بری طرح سے مارا اور مار مار کے اس کی کتنی بری حالت کر دی چلیے جلدی سے یہاں سے چلتے ہیں ہی وچ مین اس کا بڑا بھائی کہاں پر گیا ہے آڑا بھائی یا مجھرہ کچھ کام سے دو دن کے لیے باہر گیا تو تم دو دن بعد آنا اچھا اچھا ایسے بات ہے تو ٹھیک ہے میں دو دن بعد آوں گا بتا دینا اس کے بھائی کو کہ میں نے اس کے بھائی کو مارا ہے آہ ٹھیکا ٹھیکا بتا دوں گا ارے دوستو چلیے جلدی سے ٹونی سر کے پاس میں چلتے ہیں اور ٹونی سر سے جا کے بھولوں گا کہ وہ مجھے اپگریٹ کر دیں کافی مز آئے گا اے ٹونی سر اے ٹونی سر ارے آو آو ہل کیا ہوا ماریا ہے اس کو ہاں ٹونی سر میں اس کو مار کر آ گیا اب جلدی مجھے اپگریٹ کر دو اس کے بھائی کو اور مارنا ہے اچھا اچھا ایسی بات ہے ارے دوستو آپ کو اس ویڈیو کا پارٹ ٹو چاہیے تو جلدی کومیٹ و پارٹ ٹو لگ دو کیونکہ یہ اس کے بھائی کو پارٹ ٹو میں مارے گا اور آپ نے اس ویڈیو کو بھی تلک لائک نہیں کیا ہے تو جلدی اس ویڈیو کو لائک کر دو اور چینل کو سبسکرائب بھی تو ہم ملیں گا آپ سے پارٹ ٹو میں اپنا خیال اکھنا اور یہ جو آپ کے سامنے ویڈیوز آ رہی ہیں ان کو بھی دیکھ لو تو بائی بائی دوستو